مقدوم اگرامی وقار نبی ریعہ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت خاتہ نجدیت سیدی سرکار تاج السنہ حضرت اللامہ شاہ مفتی محمد توصیف رضا خان صاحب سربراہ عالی جامعہ حضرت درگاہ عالی حضرت بریل شریف تشریف لات چکے ہیں کمیٹی کے لوگ مکمل بیداری تیاری مکمل بات چیت نہ کریں میرے بھائی ہماری نظر دیکھنے والی جدھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں جل صاحب کا بہت کامیاب شہی شاہی ترنم اصد اغبال صاحب پھولے مڑ میں ہیں تشریف فرما ہے مکمل میری طرف دیکھو مفتی عالم القادری صاحب نے اچھی گفتبو فرمائی ذرا آہستہ سے بول دو سبحان اللہ جب آپ آہستہ اتنا بہتتے ہو اچھا بولتے ہو تو دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ یہ جشنِ غوصل وراہ ہے نکٹر صاحب رضا مصطفیٰ کمیٹی ہرا بللہ لگائے ہے امدِ خضرہ کی یاد آجاتی اس بللے کو دیکھتا گفتبو نرالی ہے تذکرہ نرالہ ہے آنے والے مصرہ ایسا ہے اگر کوئی گنگا بھی ہوگا تو سبحان اللہ ضرور ہو لے گا شیر ہی ایسا ہے تیار رہیے ماشاءاللہ ہمارے کمیٹی والوں نے پڑی محنت کی سنیں گفتبو نرالی ہے تذکرہ نرالہ ہے میرے غوثِ عاظم کا مرتبہ نرالہ ہے گفتبو نرالی ہے تذکرہ نرالہ ہے میرے غوثِ عاظم کا مرتبہ نرالہ ہے اور آنے والا جو شیرہ اور بھی اچھا سنیں ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو ان کے در کا کتہ بھی دب دبار نرالہ ہے ان کے در کے کتے کا دب دبار نرالہ ہے ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو ان کے درگِ کتے کا دب دبارِ لالہ ہے وہ تو پیرِ پیرا ہیں وہ تو شاہِ جیلا ہیں میرے غوثِ عظم کا سلسلہ ندالہ ہے اس لیے تو میرے آقا علی حضرت عظیمِ پرکت مجددِ دین و ملت رفیقِ دراجت کنزل کرامت جبالِ استقامت غواثِ بحرِ محرفت سیدِ سرکار شیخِ الاسلامِ مسلمین حضرتِ اللہم الحاجِ شاہِ امام رحمد رضا خان علیہ الرحمد و نزوان فرماتے ہیں مشہورِ زمانہ شعر ہے واہ کیا مرتبہ ہے غوثِ عالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم عالا تیرا وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا اپنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گتہ تیرا اس لیے کوئی عاشق سرکارِ عالی حضرت کی شان میں کہتا ہے کہ کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے اونچے اونچے حضرتوں نے عالی حضرت کہہ دیا چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے اور آ گئے جس وقت وہ چلمن ہٹا کے سامنے آ گئے جس وقت وہ چلمن ہٹا کے سامنے ہر عطا فیکی لگی ان کی عطا کے سامنے شاہیں اشرف تھانگی ہو یا ہو قاسم اسماعیل شاہیں اشرف تھانگی ہو یا ہو قاسم اسماعیل بھیگی بلی بن گئے احمد رضا کے سامنے بھیگی بلی بن گئے احمد رضا کے سامنے اور گورنمنٹ بھی بڑی چلا گئے ان کے ہمارے عالی حضرت کے نام کی ٹرین چل لے گئے اسی نے کہا تا منصوب دیوبن سے مل جائے گر کہیں اس پہ تو میں سمجھتا ہوں مجمع سے نالا لگے گا شیر ہی احزاز سنیں منصوب منصوب دیوبن سے مل جائے گر کہیں بھارک نے اکبال کا شیمپو ہی دکھا دو احمد رضا کے نام پہ چلتی ہے ٹرینیں احمد رضا کے نام پہ چلتی ہے ٹرینیں اشرف علی کے نام پہ ٹیمپو ہی دکھا دو اشرف علی کے نام پہ ٹیمپو ہی دکھا دو جل سے آپ کا بہت کامیاب اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرات محترام اب میں آپ کے سامنے ہندوستان کے اس عظیم الشان شاہید کو پیش کروں الحمدللہ جس کی شخصیت محتاج تعرف نہیں جب وہ ناتے رسول پڑتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنی آنکھ میں آسو لاگر پبلیگ کی آنکھ میں آسو ڈال دیتے ہیں جس کی ناس عشق و عقیدت اور عشق رسول کے چشمیں بلتے ہیں جس کی ناتیہ شاعری میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی عشق و عقیدت کی جولانی دریا کی روانی سمندر کی سیلانی موجوں کی تغیانی سورج کی ذرکشانی چاند کی تابانی تو کیا سبحان اللہ کہنے میں ہے دشریف لا رہے ہیں کہیں چاہے ترنب پیکر اخلاص و وفا جناب محترم پیکر شیل و سخن جناب محترم حضرت عصد اقبال صاحب کل کتوی کو پیش کرتا ہوں کہوں گا چڑچا تری آواز کا میرے نگر میں ہے شہرہ تیرے انداز کا ہرے گھر میں ہے تو آ گیا تو بزم میں جان آ گئی تیرا شمار یوں تو اہلِ نظر میں ہے میں کہوں گا عصد اقبال صاحب لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے دل تردتہ ہے مصطفیٰ کے لیے لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے لے کے طیبہ چلو خدا کے لیے دل تردتہ ہے مصطفیٰ کے لیے اور ہاتھ اٹھے بھی نہ دے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے بھی نہ دے دعا کے لیے آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے آ گئے مصطفیٰ عطا کے لیے الحمدللہ اب میں آپ کے سامنے اسی شائد کو پیش کر رہا ہوں جس کا انتظار آپ بھی کر رہے ہیں شیچ والے بھی کر رہے ہیں آئیے آگے سب پیچھے تک دائیس حبائیں تک اگر آدھا ہاتھ سلامت ہے تو آدھا ہاتھ اٹھا کے بولو ایک ہاتھ سلامت ایک ہاتھ اٹھا کے بولو دونوں ہاتھ سلامت دونوں ہاتھیں اٹھا کے لہرہ کے بولو نارے تکویر سمندر سامنے ہوتا ہے تو قطریں مسکراتیں سمندر سامنے ہوتا ہے تو قدرے مسکراتے ہیں ولمانے شہبتہ کے چہرے مسکراتے ہیں اور پڑھا کرتا ہے جب کوئی میرے سرکار کی ناتے تو جنت ناز کرتی ہے فرشتے مسکراتے ہیں اب وہی آپ میں سامنے تشریف آتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زمانے سے منسلسل درد صبح و شام ملتا ہے درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے نبی کی نات جاہے حضرت حسان سے پوچھو نبی کے ہاتھ سے جب نات کا انعام ملتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نارے تغییر میں دعا کرتا ہوں پر بردگار جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے نارے کا جواب دی رہے ہیں اسٹیج والے بھی نیچے والے بھی سب کا حضور صابر پاک کا صدقہ آتا فرما سرکارِ عالی حضرت کا صدقہ آتا فرما سرکارِ مخدومِ سمنہ کا صدقہ آتا فرما تمام اولیاء کرام کا صدقہ آتا فرما دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نارے تغییر نارے رسال نارے غوشیر مشلقِ عالی حضرت خیزانِ عالی حضرت حشت محبت عالی حضرت بیار محبت بیار محبت بستی بستی قریہ قریہ جشنِ غوصن بھرا تعلیماتِ عالی حضرت جنابِ محترم عصد اقبال صاحب صلی اللہ کل گتوی محفل میں جس کے واسطے آنکھیں ہیں بے قرار محفل میں جس کے واسطے آنکھیں ہیں بے قرار وہ آ رہا ہے آپ کو جس کا ہے انتظار ناکے رسول پڑھ کے وہ جس دم سنائے گا ناکے رسول پڑھ کے وہ جس دم سنائے گا رحمت رسول پاک کی برسے کی بے شمار